موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں دار الحکومت دہلی میں خطو منار کامپلیکس میں واقع ایک اور تاریخی مسجد کو شہید کرنے کی سازش تیار کی جاری ہے نئی دہلی کی خوبت الاسلام مسجد کے خلاف دہلی کی عدالت میں مخدمہ دائر کر دیا گیا ہے درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خطو منار کامپلیکس کے احاطے میں موجود خوبت الاسلام مسجد مندر کامپلیکس کی جگہ بنائی گئی مسجد کی جگہ مندر کامپلیکس کو بحال کیا جائے خیال رہے کہ نئی دہلی کی خوبت الاسلام مسجد تاریخی خطو منار کے نزدیک واقع ہے درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خطو منار کامپلیکس ماضی میں جین اور ہندو مندیروں پر مشتمل تھا مسلمان بادشاہ خطو الدین ابک نے ستہویس مندروں کو مسمار کر کے مسجد تعمیر کی تھی عدالت سے درخواست کی گئی ہے کہ کامپلیکس میں ہندو اور جین دیوتاؤں کی مورتیوں کو بحال کیا جائے اور ان کی پوجہ کی اجازت دی جائے درخواست کی سماس چوبیس ڈیسمبر کو ہوگی خیال رہے کہ گجتہ برس نو نومبر کو بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مسجد کی زمین ہندو کے حوالے کرتے ہوئے مرکزی حکومت کو مندر تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا جس کے بعد سے ہندو توا ایجنڈا اور فرقہ پرست لوگوں کے حوصلے بلند ہو چکے ہیں اور ملک کے کئی مسجدوں کو نشانہ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے ایک ایسے وقت جب قومی دار الحکومت کی مختلف سرحدوں پر ہزاروں کسان تین نئے ذریع خوانین کی منسوخی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں حکومت نے یہ تیقون دینے کی تجویز پیش کی ہے کہ اخل ترین امدادی خیمت کا طریقہ برخرار رہے گا تاہم کسان یونینز نے اس تجویز کو مستلید کر دیا اور کہا کہ اگر حکومت تین خوانین کی مکمل منسوخی کا مطالبہ خبول نہیں کرے گی تو وہ اپنے ایجیٹیشن میں شدت پیدا کر دیں گے کسانوں نے اپنے احتجاج میں شدت پیدا کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بارہ ڈیسمبر کو دہلی جائپور اور دہلی آگرہ خومی شائرہیں بند کر دی جائیں گی اور چودہ ڈیسمبر کو ملک گر احتجاج کیا دائے گا احتجاجی کسانوں نے اعلان کیا کہ وہ بارہ ڈیسمبر کو تمام ٹول پلازاز پر خفضہ کر لیں گے اور چودہ ڈیسمبر کو پورے ملک میں مکمل احتجاج شروع کریں گے انہوں نے کہا کہ وہ چودہ ڈیسمبر کو پورے ملک میں تمام بیجے پی دفاتیر کا گھیراؤ کریں گے کسان خائدی نے ملک بھر کے کاشٹکاروں سے کہا کہ وہ احتجاج کریں اس کے علاوہ پورے ملک کے کسانوں سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ احتجاج میں حصہ لینے کے لیے دہلی آئیں کرناڈا کے سیملی میں گربر کے درمیان متنازہ ازداد گاؤکشی بل منظور کر لیا گیا جس کے تحت سات سال سزا اور پانچ لاکھ روپے کی گنجائش رکھی گئی ہے کانگرے سرکان نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا اس بل کے تحت ریاست میں گاؤکشی پر مکمل پابندی ہوگی اور گائیوں کی سمگلنگ غیر خانونی منتخلی ان پر ظلم اور انہیں زبا کرنے پر سخت سزا دی جائے گی اپوزیشن جماعتوں نے صدر جمہوریہ رامنات کو ان سے ملاقات کی اور تین دریں خوانین منسخ کرنے کا مطالبہ کیا جس کے خلاف ہزاروں کیسان خوامی دارالحکومت کے مختلف سرحدوں پر احتجاج کر رہے ہیں کانگریس لیڈر راہل گاندھی ان سی بی سربراہ شرط پوار سی پی آئی ایم جنرل سیکریٹری سی تارا میچوری سی پی آئی جنرل سیکریٹری ڈی راجہ اور ڈی ایم کے لیڈر ٹی کئے اے ایس ایلین گون کے بشمول اپوزیشن خائدین کے پانچ رکنی وفت نے صدر جمہوریہ سا ملاقات کی بی جے پی کے خومی صدر جے پی نڈا نے دعویٰ کیا ہے کہ اگلے سال ہونے والے مغریبنگال کے اسیملی انتقابات میں بی جے پی دوستوں سے زیادہ نشطوں پر کامیابی حاصل کرے گی انہوں نے چیف نشتر مغریبنگال ممتابنرجی کو عدم رواداری کی بڑی مثال خرار دیتے ہوئے انہیں یاد دلائے کہ جنسنگ کے بانی شایمہ پرساد مکھر جی کا تعلق مغریبنگال سے تھا بنگال کے دو روزہ دورے پر پہنچے جے پی نڈا نے کہا کہ میں ممتابنرجی کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ شایمہ پرساد مکھر جی کا تعلق بنگال سے تھا اور انہوں نے نظر و ضبط اور رواداری سے متعلق کیا کہا ہے وہ سب جانتے ہیں بی جے پی کے خومی صدر جے پی نڈا کو آج اس وقت احتجاج اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جب وہ جنوبی کلکتہ میں واقع پارٹی دفتر کا استطاق کرنے پہنچے اچانک ایک بڑی تعداد میں نوجوان پہنچ گئے اور ذرہ خوانین اور بی جے پی کے خلاف نارے بازی کرنے لگے احتجاج کرنے والوں کے ہاتھ میں کسی بھی سیاسی جماعت کا جھنڈا نہیں تھا بلکہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں کالا جھنڈا تھا اچانک احتجاج سے بی جے پی اور پولیس حیران اور پریشان ہو گئے وزیراعظم نے اندر موڈی نے کانگریس کی عبوری صدر سونیا گاندھی کو سالگیرہ کی مبارک بات دیتے ہوئے ان کی اور لمبی اور صحیحت مند زندگی کی دعا کی اتفردش کے ظلہ رائے برلی سے رکنے پارلیوان سونیا گاندھی 74 برس کی ہو گئی ہے موڈی نے ٹویٹ کیا سونیا گاندھی جی کو سالگیرہ کی مبارک بات مالک انہیں لمبی اور صحیحت مند زندگی بخشے کرونا کی افتدائی دور میں غریب شہریوں اور خاص طور پر شمالی ہن کے افراد کی بے لوس مدد کرنے والے آدھاکار سونوسود نے ایک مرتبہ پھر انسانیت کی مثال خائم کی ہے انہوں نے ضرورت مند افراد کی مدد کے لیے جوہو میں واقع اپنی آٹھ پروپرٹیز کو گروی رکھ دیا ہے اور اس کے ذریعے انہوں نے دس کورڑ روپے کی رقم حاصل کی ہے جو وہ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے استعمال کریں گے نئے مترنازہ ذریع خوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کو مختلف حلقوں کی جانب سے زبردست حمایت مل رہی ہے گوشتہ روز بھارت بن کے دوران بھی کئی لوگوں نے کسانوں کے حق میں اظہار ایک جہتی کیا اس سے ایک دن خبل ہی پونے میں کسانوں اور سماجی قدمتگاروں کے ایک گروپ نے شاہن باغ تحریک کی طرز پر کسان باغ مہین کی شروعات کی ہے منتظمین کا کہنا ہے کہ کسانوں اور مزدوروں کو انصاف دلانے کے لیے ملک کے دیگر حصوں میں بھی اس طرح کے کسان باغ احتجاج کا اتمام کیا جائے گا انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ ہندوستان کو انسانی حقوق کی خلاف فرضی کے لیے بدترین ملک قرار دیا گیا ہے ہر سال 10 ڈیسمبر کو عالمی یوم انسانی حقوق منایا جاتا ہے دنیا کے بیشتر ممالک میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیاں ہو رہی ہے چین میں یغور مسلمانوں پر بھی حکام کی ظلم و زیادتیوں کا نوٹ لیا گیا ہے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے ادارے نے بتایا ہے کہ چین نے 1980 کے بعد پیدا ہوئے یغور مسلمانوں کو جبرن گرفتار کر رکھا ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے ریپورٹ میں کہا کہ ہندوستانی حکومت نے جمع کشمیر میں گوشتہ ایک سال کے دوران 270 بے گناہ کشمیروں کا ختل کیا جن میں تیس سے زیادہ کشمیروں کو فرضی انکانٹر میں مارا گیا زخمیوں کی تعداد 800 سے زیادہ بتائی گئی ہے ان میں پیلٹ گن سے زخمی ہونے والوں کی تعداد 200 ہے یوم عالم انسانی حقوق کے تناظر میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہندوستان کی کئی ریاستوں میں حجومی تشدد کے ذریعے انسانوں کو مارا جاتا ہے سب سے زیادہ براحال کشمیروں کا ہے امریکہ کے نو متقیب صدر جو بیڈن نے کہا ہے کہ صدر کا عہدہ سمالنے کے پہلے سو دنوں میں ان کی انتظامیاں دس کور کوئیڈ وننیس ویکسن کی خوراک حاصل کرے گی جو بیڈن نے صحافیوں سے بات چیز میں کہا کہ ان کی ٹیم پہلے سو دنوں میں کوئیڈ وننیس ٹیکے کی کم از کم دس کور دوز حاصل کرنے میں مدد کرے گی ملک میں کرونا کے حالات بہتر ہونے سے پہلے ہی اس کا خیر مزید بڑھ سکتا ہے گریٹر حیدرباد مونسپل کورپریشن انتخابات میں بی جے پی نے فرقے والانہ ایجنڈے کے ذریعے بھلے ہی بہتر مزاہرہ کیا ہو لیکن چیف نشک کے چندر شکر راؤں نے میر اور ڈیپٹی میر کے الیکشن میں بی جے پی کو دھول چٹانے کی منصوبہ بندی کر لی ہے بہت سخزرائے نے بتایا کہ تلگانہ میں بی جے پی کے بڑھتے ختموں کو روکنے کے لیے کیسی آر نے توجہ مرکز کر لی ہے اور میر اور ڈیپٹی میر کے الیکشن میں مجلس کی تائید کے بغیر دونوں عہدوں پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے بی جے پی کو تنقید کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا بی جے پی کا یہ الزام ہے کہ تی آر ایس نے مجلس کے ساتھ مفاہمت کے ذریعے انتخابات میں حصہ لیا اور میر کے عہدے پر مجلس کی تائید سے اپنے امیدوار کو منتخب کرنے کی تیاری کر لی ہے تی آر ایس فرقہ پرس طاقتوں سے مفاہمت کے الزامات کی نفی کرنے کے لیے کیسی آر نے سیاسی امور کے ماہرین سے مشاہدت کے ذریعے ایسا ماسٹر پلان تیار کیا ہے جس سے بی جے پی خود اپنے جال میں پھس سکتی ہے بتایا جاتا ہے کہ تی آر ایس کے سربراہ کیسی آر نے اپنی حلیف مجلس کے صدر اسو دین اویسی کو اس ماسٹر پلان پر عمل آوری کے لیے رازی کر لیا ہے جس کے تحرے تی آر ایس اور مجلس دونوں میر اور ڈیپٹی میر احدوں کے لیے اپنے امیدوار کھڑا کریں گے منسپل کارپریشن میں کسی بھی پارٹی کو واضح اکسریت حاصل نہیں ہوئی ہے بی جے پی کے اس منصوبے کو ناکہ بنانے کے لیے کیسی آر نے جو ماسٹر پلان تیار کیا اس کے مطابق تی آر ایس اور مجلس دونوں کسی مفاہمت کے بغیر اپنے امیدوار کھڑے کریں گے اس کے نتیجے میں بی جے پی کو بھی اپنے امیدوار کھڑا کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا ہر پارٹی کے کارپریٹرز اپنی پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ دیں گے ایسے میں ٹی آر ایس امیدواروں کی کامیابی یقینی ہوگی تلگانہ میں کورونا ویکسن کی تیاری اور اس کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے چونسٹھ ممالک کے سفارتی عہدداروں نے بیولوجیکل ای لیمیٹیڈ اور بھارت بیوارٹک لیمیٹیڈ کا دھورہ کیا یہ دو کمپنیاں ملک میں کورونا ویکسن کی تیاری میں پیش پیش ہیں مرکزی وزارت خارجہ حکومت ہن نے اس دورے کا احتمام کیا تھا تاکہ بیرونی سفارت کاروں اور ہائی کمیشنرز کو ملک میں کورونا ویکسن کی تیاری کے سلسلے میں پیش رفت اور ریسرچ سے واقف کرایا جائے تلنگانہ کے وزیراعلا کے چندر شکرہوں نے وزیراعظم نیندر موڈی کے نام مکتوب روانہ کرتے ہوئے نئے پارلیمنٹ پروجیکٹ کی ستائش کی وزیراعظم نیندر موڈی آج سینٹرل ویسٹرہ پروجیکٹ کا سنگے بنیاد رکھیں گے جس کے تحت پارلیمنٹ کی نئی عمارت کی تعمیر عمل میں لائی جائے گی تیاریس کے خاتے میں ایک اور نشست کے اضافے کے ساتھ جی ایچ ایم سی الیکشن میں تیاریس کا چھپنڈ ڈیویجنز پر خبضہ ہو گیا ہے آج نیریڈمنٹ ڈیویجن میں ووٹوں کی گنتی ہوئی جس میں تیاریس کے امیدوار مینہ اور اپندر ریڈی نے اپنی حریف بی جے پی امیدوار پرسانہ نائیڈو کو سات سو بیس ووٹوں کی اکسیریس سے شکر دے دی ہے ہائی کورٹ کی ہدایت پر آج نیریڈمنٹ ڈیویجن کے ووٹوں کی گنتی کی گئی تھی شہر کے بازیش و سہلاب کے متاثرین کے لیے بڑی خبر ہے کہ انہیں جی ایچ ایم سی انتخابات کے بعد ملنے والی دس ہزار روپے کی حکومت کی امداد اب حاصل نہیں ہوگی کل یہ اعلان کیا گیا تھا کہ عددار سہلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مکانات اور خاندانوں کو ہوئے نخصانات کی تصدیخ کریں گے جس کے بعد دس ہزار روپے راست طور پر متاثرین کے بینک ایک آکانٹ میں ڈیپوزٹ کیا جائیں گے اب جی ایچ ایم سی نے آسانی سے یو ٹرن لے لیا اور کہا کہ مالی امداد کی فراہمی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کورپریشن کے عدداروں کا کہنا ہے کہ فیلڈ پر جا کر تصدیخ کرنے سے متعلق حکومت سے انہیں کوئی ہدایت یا رہنمائنا خطوط حاصل نہیں ہوئے ہیں جی ایچ ایم سی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ امداد کے لیے درخواد دینے میسے واہ سینٹرز پر نہ جائیں حکومت نے دہلی اور ہیدراباد کے ائرپورٹس کو کورونا ویکسن کے منتقلی کے سلسلے میں تمام تر ضروری سہولتوں سے آراستہ کیا ہے جس کے تحت ائرپورٹس پر ویکسن کو محفوظ رکھنے کے لیے کول چیمبرز خائم کیا جا رہے ہیں جس میں درجہ حرارت بس ڈگری سلسس رہے گی تلنگانہ اسٹیٹ ویکبورٹ کا اجلاس صدر نشین محمد سلیم کی صدارت میں حجاز نامپلی میں منقید ہوا محمد سلیم نے کہا کہ اجلاس کے دوران جملہ ستیتر ایجنڈوں پر تباتلہ خیال کیا گیا جو لیاست سے تلنگانہ میں وقف جائداتوں کی ترخی اور تحفظ سے متعلق تھے محسادید اور درگاہوں کے لیے تیویس انتظامی کمیٹیاں تشکیل دی گئی چھے متولیوں کے تخرورات کیے گئے انہوں نے مزید بتایا کہ اجلاس کے دوران وقف جائداتوں کو ترخی دینے کے امور پر بھی تباتلہ خیال کیا گیا تاکہ وقف بوٹ کی آمدنی میں اضافہ کیا جا سکے دو نئی جائداتوں کو وقف بوٹ کے تحت دج کیا گیا درگاہ حضرت جہانگیر پیرا رحمت اللہ علیہ اور درگاہ حضرت یاقوب شہید رحمت اللہ علیہ ورنگل میں بیت القلاؤں اور باتروم کی تعمیر کو بھی منظوری دے دی گئی تاکہ زائرین کو سہولتیں فراہم کی جا سکے محمد سلیم نے کہا کہ کانٹیکٹرز کو زائرین کو ہر راستہ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے مساجد اور درگاہوں کی انتظامی کمیٹیوں سے خواہش کی کہ وہ صفائی کا خاص خیال رکھیں اور خبور کے لیے موف جگہ فراہم کی جائے وزیر بلدی ندونس کےٹی رام آراؤ نے آج دعویٰ کیا ہے کہ ریاست حکومت اعوامی صحت کو اولین ترجیح دے رہی ہے اور سرکاری دواخانوں میں سہولتوں کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے سرسلہ میں ڈسٹرک ہیڈکارٹرز ہسپیٹل میں لیکویڈ آکسیجن ٹینک کوئیڈ مریضوں کے وارڈ اور ڈیالیسیس سینٹر کے افتتہ کے بعد تارہ کرام آراؤ نے بتایا کہ لیکویڈ آکسیجن ٹینک چالیس لاک روپے کے خرص سے فراہم کیا گیا ہے جبکہ پانچ ڈیالیسیس یونیٹ فیکرس پچاس لاک روپے کے خرص سے خائم کیے گئے ہیں وارڈ ازاں وزیر بلدین ازبونس نے ہسپیٹل کا دورہ کرتے ہوئے مریضوں سے بات چیت کی اور وہاں فراہم کی جانے والی سہولتوں کے بارے میں معلومات حاصل گئی